موسیقی بستی آیودیا اور گونڈا رینج کے پلیس ادکاریوں اور تھانا پرباریوں کے ساتھ ایڈی جی زون نے گوشٹی کی اس دورہ انہیں ان کے تھانا چھیتر میں پڑھنے والے پوائنٹس اور انی سمیدنشیل اصلوں پر آوشک سرچہ ویوستہ پہلے سے کرنے کو کہا گیا ہے جگہ جگہ ڈرون کیمرو سے بھی نگرانی کرنے کی رنیتی بنائی گئی ہے آئی جی آر کے بھاردواج ڈی آئی جی دیوی پاتن پریشتر امریندر پرسات سنگھ ایڈی جی نے سبھی تیاریوں کی سمیچھا کی دیر شام پولیس لائنز میں پریشوارتہ کے دوران ایڈی جی گورکپور نے بتایا کہ سبھی سمبندیت کو ان کے دہتیوں کے بارے میں اسپشٹ روپ سے بتا دیا گیا ہے گورکپور ایودیا کی سرچہ ویوستہ کے خود نگرانی کر رہے ہیں راجہ سا سمیت آنی ویباغوں سے بھی سمن میں بنا کر لگاتار چوکسی برتی جا رہی ہے فور لین سے آواغمن ڈائی ورٹ کرنے کے سوال پر ایڈی جی جی نے بتایا کہ اس کی وشتت روپ رکھا تیار کر لی گئی ہے پہلے بھاری وانو کو ایودیا کی طرف جانے سے روکا جائے گا اس کے بعد بھیڑ بڑھنے پر چھوٹے وانو کو بھی ڈائی ورٹ کیا جائے گا اس کے علاوہ ہوتل ساروجینک اسطھلوں کی لگاتارے جانچ کرتے رہنے کو کہا گیا ہے باہر سے آکر ٹھہرنے والوں کا ڈاٹا اکتر کرایا جا رہا ہے شہر کے ناکوں پر وانو کی چیکنگ کا ابھیان چلایا جا رہا ہے سیماورتی چھتر میں سرچہ ایجنسی کے ساتھ سیماورتی تھانوں کی پولیس نیا میتی چیکنگ ابھیان چلا رہی ہے اس کے ساتھ ہی رات میں چیکنگ کے ساتھ فوٹ پیٹرولنگ تیز کر دی گئے سندگ دے دکھنے والوں سے پوشت آج کی جا رہی ہے اس سمجھ میں گوراپونی سمجھتا سے بات کرتے ہوئے اپر پری سمانے نیدشک گوراپون ڈاکٹر کے اس پرتاب نے کہا آج کا موقع مقصد جنوری 22 کو آئیوٹی ہمیں پران پرتشتہ کارکرم کو سگم روپ سے پورن سرکشہ درستہ کے ساتھ سمپن کرانی تھی یہ سمجھ پر سمجھ پر آئیوٹی کی گئے اس میں گونڈا کے ڈی ایجی گونڈا رینج کے ڈی ایجی صاحب اور ان کے ٹیم بستی آج جی اور بستی رینج کے پورا ٹیم یہاں موجود ہیں یہاں سبھی دونوں رینجز کے سمبندی تتھانہ تکشن کو بھی اس بیڈھک میں آمدھر کیا گیا اور ان کو عوشت دشاں نردیش دیے گئے کس طرح سے کسی بھی پرکار کا کوئی بھی آساماجک تطور ایوڈھا کی طرف نہ بڑے کس طرح یادا یاد ویوستہ کو سچارو اے سگم روپ سے کیا جائے ویبند برکار کے جو ہمارے کاریوجنائیں ہیں اس کے سمبند میں سبھی ایسوس کو بریف کر دیا گیا اور ایسوس کو اپنی اپنی تھانہ کشتر میں کوری سترکتا اور چوکسی برکنے کے نردیش دیے گئے ہیں ڈرون کیمرہ کا بھی اسطمال کرنے کے نردیش ان کو دیے گئے ہیں کہاں کہاں سے ٹرافک ڈیوکشن ہوگا یہ بھی ان کو بتا دیا گیا ہے کس طرح ہوتل دھاوے رائیوے سٹیشن بس ٹیشن اس میں چکی کیا جانا چاہیے یہ بھی ان کو بتا دیا گیا ہے فونٹ پیٹرولنگ کے بارے میں ان کو نردیش دیے گئے ہیں اور انیس بھی بھاگ جیسے راجسوی بھاگ ہو یا بورڈر کے اگر جلا ہے تو وہاں ایس بھی اور ایس بھی کسٹم سٹیشن سے کس طرح بارے میں بنائے گا تو اس طرح جودیا میں بن رہا ہے بھاویا رام بندر کی پرانڈ پتشتہ سمارو کے نرد سمپنتہ کے لیے بھجن کرتن ایوم حنوان چالیسہ کے پارٹ کا کارکرم مہانگر کے ایک نیجی پردشتان میں آیوجیت کیا گیا کارکرم کے پسچات بھاگوان شری رام کی بھاویا آرتی ایوم شری رام جنبھومی کی پوجیت اچھت کا پیترلہ سممانیت پترکاروں کے بیچ میں کیا گیا اس سمجھ میں گورکپورنی ساندھاتا سے بات کرتے ہوئے درگیش ترپاٹی نے کہا آج گورکپور میں صبح سے بھجن کرتن رہنمان چالیسہ اور رام شریف مانس پارٹ کا کارکرم چلتا ہے اس کا ادھے سے ایودھا جی میں بن رہے ہے بھاگوان شریف رام کے نوتن بھگرہ کی پرار پرششہ کارکرم کو نربیمی سمپن کرنے کے لیے اور جنبانس کو اس رام ماندری سے جوڑنے کے لیے یہ کارکرم ہو رہا ہے آج آم جنبانس کا ادھا چرم پر ہے آج پورے بیشو میں رام کے نام کا ڈنکہ بجھ رہا ہے گوگل پر سب سے سرچ کیے جانے والے ناموں میں سے رام کا نام ہے اس لیے آج ایک کارکرم اتصا کو اور بڑھانے کے لیے گھر گھر میں رام کو پہنچانے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے یہ لگاتار 22 تاریخ تک کیا جائے گا 22 تاریخ کو ہم لوگ مندروں میں پروجیکٹر کے مادہم سے بڑے بڑے کارکرموں کو گورپور میں مکر سنکرانتی 22 جنوری کو ایدھا میں پرانڈ پرتشتہ و 26 جنوری کے مد نظر اس پی ریلوے آدھے سنگھ نے جی آر پی و آر پی ایف کے سینک تطور دہان میں ریلوے اسٹیشن پریسر میں وشیش سرچ ابھی آن چلائے گیا اس دوران جاتریوں کے سرچہ کو لے کر ماتحتوں کو سکت نردیش دیتے ہوئے اسٹیشن پریسر میں لگاتار بنہشیل رہتے ہوئے جاتریوں کو جاگروک کرنے کے ساتھ ساتھ سندگد ویکتی اور وستوں کی تالاشی لینے کے نردیش دیے گئے ہیں اس دوران جوہنشیل پتہارت اور سندگد ویکتی اور وستوں کی گورپور ویشویدیالے کے کلپتی پروفیسر ڈاکٹر پونم ٹرنڈن نے گورپور محصوہ میں ویگیان پردرشنی کا شبھارم کیا اس دوران کلپتی پروفیسر پونم ٹرنڈن نے جنپت کے ویبین ویدیالوں سے چھاتر و چھاتروں کے لگائے گئے ویگیان پردرشنی کا نیری چھڑ گیا اسے سمبند میں کلپتی پروفیسر ڈاکٹر پونم ٹرنڈنڈن نے بتائے کہ یہاں پر بچوں کے دوران بہت ہی اچھا ویگیان پردرشنی لگائے گیا ہے بچوں نے بہت اچھے پروجیکٹ بنائے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ بچوں نے کافی میند کیا ہے اس میں سکول یونیورسٹی و کالیش کے بچے ہیں ان بچوں کے پروجیکٹ کو کامرشل اپلیکیشن پر لے جائے جائے گا تو بہت اچھا ہوگا ہم اس میں مدد کریں گے گورپوری بھی شویدیل ہے اس میں چھاتروں کی مدد کرے گا انہوں نے کہا ہمارا ویگیان پڑھنے کا یہی مطلب ہے کہ ہم کیسے اپنے سماج کو یوگدان دے پائیں گے اور اپنی پڑھائی کو کیسے بڑھا پائیں گے یہ ہمارا آتم نربر بھارت کی طرف ایک قدم ہے ہمارے بچے سٹارٹنگ کے مادھیم سے اس کو آگے بڑھائیں گے اس سمجھ میں گورپوری سے بات کرتے ہوئے گورپوروی شویدیلے کی قلپتی پروفیسر ڈاکٹر پونام ٹڈنن نے کہا بہت اچھی سائنس exhibition لگی ہوئی ہے یہاں پر اور بچوں نے بہت انویویٹیو پروڈیکٹ بنائے ہیں اور آپ نے مہیند کری ہے جس میں سکول کے بچے بھی ہیں یونیورسٹی کے بھی ہیں کولیجز کے بچے ہیں اور اگر انویویشن کو اگر آپ کومیرشیل اپلیکیشن پر لے جائیں گے تو بہت اچھا ہو گائی ہے اور we will help them گورپوری انویورسٹی is starting the incubation cell soon and we will register the start-up and also guide them that how to go for the commercial application of these projects بہت پرساند دیکھئے ہمارا سائنس پڑھنے کا ایم یہی ہے کہ ہم سماج کیسے سماج کو کیا یوگدان کر پائیں اور جو ہم اپنی study ہیں اس کو commercialize کیسے کر پائیں تو یہ تو ہمارا آپ نربر بھارت کی اور ایک قدم ہے ہمارے بچے سے سٹارٹ مالدیو کا ہوا ہے اس سماج میں گورک کنی سے بات کرتے ہوئے پدیش سرکار کی پر ریٹن مندری جائیویر سنگھ نے کہا سرکار سرکار پر ریٹن مندری جائیویر سنگھ سپا کے راشتی سوامی پرساد موریہ کے دورہ کار سوقوں کے اوپر کی گیٹی پڑی پر کہا کہا بہت لمبے سمی سنانتن سنسکرٹی پر سوامی پرساد موریہ نے حملہ کرنا شروع کر دیا ہے جب سپا سمان دینے کا کام کر رہی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ سپا ہمارے سنانتن سنسکرٹی کا اپمان کرنے کا کام کر رہی ہے اس موریہ نے حملہ کرنا شروع کیا ہے گالیاں دینا شروع کیا ہے تب تب ہمیشہ پرموشن پر 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 موریہ سنسکرٹی بنائی ایک طرف اکھلیس جی کہتے ہیں کہ ہمارا نجیب سنسکرٹی کا پر 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 موریہ جی کو لگا تار وہ ایک سنبان دینے کا کام کرتے ہیں جتنی گالیاں یاد دیتے ہیں اس کا مطلب سمائز بادی پارٹی نشط روح سے ہماری سنسکرٹی کا پر گورپور محسو کا اتر پر پر سرکار کے پر جائیویر سنگھ نے دیم پر جلیت کر شب آرم بچوں نے نئی نئی تقنی کا استعمال کیا اس سے پتا چلتا ہے کہ گورپور بہت آگے بڑا رہا انہوں نے کہا کہ بھارت کو کبھی سپیروں کا دیش پاکھنڈیوں کا دیش کہا جاتا تھا آج ٹیکنولوجی کے ماملے میں بھارت نے دنیا میں اپنے آپ کو ایک اس لڑائی کو لڑا ہے لیکن پانچ سو ورشوں کے تپسہ کے بعد رام مندر کا پرانہ پرتشتہ ہونے جا رہا ہے جو کی 22 جنوری کو ہونے جا رہا ہے یہ سناتن کو ماننے والے لوگوں کے لئے گورو کا چھاڑ ہوگا دیش کے پردان منتری کے دورہ رام مندر کے پرانہ نیردیش دیئے جس کے لئے ہم لوگوں نے کافی پتلے دنوں سے پریاز کیا ہے اور ہم لوگ کو امید ہے کہ آپ کو بہت اچھا لگے گا ہم لوگوں نے کچھ نئی چیزے بھی اتوار شیئر کرنے کی کوشش کی ہے وہ بھی آپ لوگ کو دکھ رہی ہوں گی تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کو سب کو ہی اچھا لگے گا سب سے پہلے میں اس کے شبارم میں آپ سب کو بتانا چاہوں گا کہ گرو گورکش ناک ایوام بھگوان بھرکی پاون تبو بھومی کو ہم سب یہاں پر اپسیت ہوئے ہے سب سے پہلے میں اپنے مانے پرہٹم منتی جی کا دوبارہ دھنیوا دیتا ہوں کہ آپ نے لکھنوں سے یہاں آکر اپنا بھوم سمی ہمارے گورکپور محصصف کے شروعات کے لئے دیا ہے جو ہم سب ادھکاری کے بھومی یہ سب چیزیں ہم لوگ پچھلے کچھ دنوں سے لگ کر رہے ہیں سر اور جیسا کہ آپ لوگ دیکھ کی آج گورکپور محصصف کی پہلے سب آرم کے پویت اوثر پر اس پویت دھرتی جو بابا گورک ناجی کی تپو اسطلی ہے گیتا پریاد گورکپور جس نے نہ صرف گورکپور کے نہ صرف اتر پدیش کے بلک بھارتی سنسکتی کو پوری دنیا تک پہنچانے کا کام کیا ہے ایسی گورکپور کی دھرتی جو کرانت کاریوں کی دھرتی رہی ہے رام مندر کی الگ جگانے کا جس دھرتی سے سبارم بگاؤ ایسی دھرتی کو سر پر سمیں پڑام کرتے ہوئے آج کے اس کارکم کے سبارم کے افتر پر پشت بھوج پوری فلموں کے سپر اشٹار اور گورکپور کی آن بان سان کے پرشیق آپ کے اپنے پریہ لوگ پریہ آدھری سانسر سری رمکی سنجی سکلا جی منچہ سین آدھری ڈاکٹر منگلے جی میر گورکپور آدھری بدائک بیپین سنجی آدھری بدائک پردیف شکلا جی آدھری بدائک بیمیلیف پاسمان جی پورو میر آدھری سیتا رام جی سبال صاحب گورکپور مندل کے سمانت مندل آیوکت آنیل دینگر جی جلہ دکاری کرشن کروڑش جی آدھری آنند برزن جی سنجی کمار جی مینا اور نگر آیوکت گورف سنجی اپسٹت منچہ سین سبی بہت بہت سمراج جن پندال میں موجود ہمارے گورکپور اور راز پات موجود سنجی بھائیو بھائیو بہنو پت ساتھیو سب سے پہلے میں آپ کو بدھائی دینا چاہتا ہوں اور صبح کامنا دینا چاہتا ہوں کہ نو برس کے اس پویتر موقع پر ابھی پندہ جنمری تک تو میں سمجھتا ہوں نو برس ہم لوگ سنو میں مانتے ہی ہیں پویتر موقع پر اور خاص کر یہاں کا کھچڑی محصر جو آنے والا ہے مکہ سنگرانتی کے پویتر پر اس کے لیے بہت بہت سب کامنا دیتا ہوں بڑائی دیتا ہوں اور اس ور سے کامنا کرتا ہوں کہ گورک پر آپ کا اپنا گورک پر ہمارا اپنا گورک پر نرنتر اسی طرح پرگتی کے نیرے آیام تہہ کرتے ہوئے پورے دیت و دنیا میں اپنی نئی پہنچان دینے کا سنکرب پورا کرسکے اور سنکرب کو پورا کرنے پہ آدھر یہ مکہ منتی جی جو بھون کا چل رہی ہے گورک پر محصف کے سبارم کے موقع پہ آج میں سویم آجر ہوں مانے سانساد اور مارے سپر شٹار فلموں کے آدھری روی کسن جی مانی سانساد جی گورک پر کے گورم اور ان کے ساتھ ساتھ جنبتی جیو کے ساتھ تمام پرساس دکاریوں کے ساتھ آج اس سانسکتی کا وہاں کے رینسین کا وہاں کے ورثتے ہوئے نئے ڈبلیمیٹس کا پرچمم ہوگا کرتا ہے جیسا کہ ہم لوگ دیکھتے ہوگا آرہے ہیں کہ تمام جو بچوں نے نئے نئے تکنی کا استعمال کیا ہے گورک پر بہت آگے پڑھ رہا ہے اور انہی سب پرچممہ کا کمال ہے کہ بھارت جس کو کبھی سپیروں کا دیس پاکھنڈیوں کا دیس کھایا دا آج بھارت نے ترکولوجی کے دوبارہ سرچ کے دوبارہ دنیا میں اگری دیسوں کی بھوٹکہ میں اپنے کو کئی محقہ پر اشتابت کرنے کا کام کیا ہے اور آج اس محقہ کے محقہ پر میں پھڑام کرنا چاہوں گا آج یوگی جی کو اور بابا گورک جی کی تپو بھونک جہاں سے کئی پیڑیوں سے لگاتار ہمارے دیو کو نیتت تو ہی نہیں بلا بلکہ آج 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 محقہ بہت مجبوط ہی دینے کا کام کیا ہے کہ رام جلب اندول کی بات ہو کسی تپو ان کے چار پیڑی کے سنگرس کے اپران آج ہمارا سو افسر ہے کہ پانچ سے برسوں سے زیادہ لمبے سمیق اتحاق تپتیا سنگرس بلدانوں کے بعد بائی جنوری پر افسر آرہا ہے کہ ہماری پی ڈی کے سامنے ہم لوگوں کے سامنے سناتر سنسکتی کے ماننے والے لوگ چاہے وہ یو پی کے ہوں پورے جیس کے ہوں ان سب کے لئے گور سالی چڑھو گا جیس کے مانی اس پی ران منتی کے دورہ اس کا پران پی تشتہ کا مندر کا ہو رہا ہے اپنے گھر میں رام دی براج مان ہو رہے تو یہ بھی اس دھرتی کا ہی اس میں بہت بڑا یوگ دار سپ کرائیم اندو پر محصو میں دیوٹی پر لگے پلس کرمیوں کو بریف کیا جس کے سمدھ میں سپ دیوٹی لگائی گئی اور ساتھ میں سب گیٹ وں پر چیک کر کے انٹری دی جائے گی سب لوگوں کو پاس دیا گیا اس لئے گورغپور کے ناغرک گورغپور محصو میں آ کر لفت اٹھائیں اس سمدھ میں گورغپور نیس سے بات کرتے ہو ہے اس بھی کر آ آ آ آ منٹھ سب بات مرج مرج خاندです PANDAL No.1 VBRT روز پر پر پل عمی سب گورو سنگھ چمپاری ناغ پاندار خاندار 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 2 VBRT آ پاس مرج فا ناغ چمپاری ناغ پاندار خاندار خاندار پاندار خاندار خاندار سب خاندار اندر vip city area میں پرس پرند کے پرماری vip city area شوشی بھوچھو رائے چمپا لگی پاک میدان میں ماندر ملنیان میں میڈا دلتا vip دلتا ایم سامان دلتا ستنگی جون میں پرس پرند کے اتتا ہے شفیرانی کمار سنگھ چکرانی تالی ماندر ملسی جنپا بیرا سیو سواپ ہوں گے اور آپ کے سریحب مین شریف شامپادو سنگھ ملسی بڑکش جانپا مراج جانکا یہ آپ کے ساتھ کے رہیں گے شامپادو سنگھ ان کو بول کرلی جیسل نہاں پہ ساتھ میں آپ کے لئے شریف شامپادو سنگھ ملسی بھوچھو رہا ملسی بڑکش جانپا بے خلال ڈالی واپرل پرواند اس میں پرپاری جیرion تمہار سنگھ ہوں گے کہ یہ دبل پیاری کھڑنگ ہے کیونکہ پچھلی بار جب مات سو ہوا تھا تو ادھر سے وہ خود پچھتے در آگئیتے ہیں اس لئے کارمنٹس کو پبلک ہے اس کو سپیٹ کرنے کے لئے بیائی امیری ایسے دبل پیاری کھڑنگی چاہی دیگے وہاں پہ جانے کے لئے جائے گی وہاں پہ آپ رمائی رہیں گے اور یہ جانتے ہیں کہ وہاں سے کوئی اس طرح نہ آئے چم بادری پاک میدال میں پٹڈال کے اندر سٹنگ زون کے بار سٹنگ جون ایک سٹنگ جون میں بنایا گیا ہے جہاں پہ پبلک کے لوگ رہیں گے یہ ایک نورٹی کی پرباری پرموت کمار آئے چیتہ دکھائی جن پر بستی آپ رہیں گے یہ سٹنگ جون یہ پیچھے یہ بیائی پی ہے اس کے بعد ایک ایری آنکھا گیا ہے جس میں کوئی چیز نہیں ہے وہ لوگوں کے لئے وہاں کے آپ پرمائی رہیں گے جانچ کرنے پہنچے تھے اسٹیشن روڈ کے سب ہی ہوتلوں میں ویدیشیاں پھر باہر سے آئے لوگوں کی جانچ کر ان کے ٹھہرنے کی وجہ جانی گئی ہوتل کے ریسٹر کو چیک کیا گیا کہ آدھار کارڈ سب کا جمع کیا گیا ہے یا نہیں اس کے بعد ڈھاوہ ریلوے اسٹیشن پریسر میں بھی سندگدوں کی جانچ کی گئی کہیں پر کوئی بھی سندگد سامان یا پھر آنے کچھ نہیں ملا اسپ نے بتایا کہ ہوتل منیجروں سے کہا گیا ہے کہ وہ ٹھہرنے والوں کا آدھار کارڈ ضرور رکھیں اور کچھ بھی سندگد لگے تو اس کی سوچنا پولیس کو دیں گورپور سے چھپنے والی رام چریت مانس کی پستک کے گیتہ پریس میں سماپت ہو چکی ہے گیتہ پریس پروندن نے اس کی پشٹی کرتے ہوئے بتایا کہ ایوڈیا میں پربور رام کی گرہ پرویش اور مرتی پران پتشتھا میں پورے دیش حرش و لازد دیکھنے کو مل رہا ہے ویدیش میں بھی دھوم دیکھنے کو ملی ہے وہیں ایوڈیا کے بارے میں جانکاری کیسے ہوگی اس کے لئے رام چریت مانس کی پستک خرید کر لوگ پڑھ کر پوری جانکاری حاصل کر رہے ہیں رام چریت مانس کی پستک کی کمی ہو گئی ہے جس کو لے کر گیتہ پریس پر شہشن کا کیا کہنا ہے آئیے جانتے ہیں اس سمدھ میں گورپورنی سوندادہ سے بات کرتے ہوئے پربندہ کے گیتہ پریس گورپور لال مڑی تیواری و رام چریت مانس خرید نے مہلا نے کہا تب سے رام رلہ کے پران پتشتھا کی تیتری خوشیت ہوئی ہے تب سے رام چریت مانس کی مال بڑھ گئی ہے اور رام چریت مانس کے ساتھ سندرکانڈ اور حنمان چلی ساتھی مام بڑی ہے رام چریت مانس جو ہم پچھلے ورسوں میں لگ بھگ ایوریز میں پچھتر ہزار مہنے کی ہم دے رہے تھے اس ورس ہم بھی دیکھ رہے تھے ہم لگ بھگ ایک لاہ کے آس پاس آپ رتی کیے ہیں لیکن مانگ اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ ہمارے پاس اس ٹاک بچ نہیں رہا ہے بن رہا ہے رام چریت مانس اور ٹرکوں پر لگ کر کے چلا جا رہا ہے ہمارے برانچوں پر بھی مانگ بہت زیادہ ہے اور اس طرح سے بانٹنے والے کہ جہپور سے پچاس ہزار پتیوں کا ہمارے پاس آیا کہ ہم کو پچاس ہزار پتیاں چاہیے رام چریت مانس جو گھٹکا گار میں چھتی ہے پھول پاکے ہیں دینے میں اسمرتہ تاک کر دی بھاگلپور سے دس ہزار پتیوں کی مانگ آئی اسمرتہ تاک کر دی ہمارے برانچوں پر بھی پرت دن میں بات کرتا ہوں پرت دن کوئی باتنے والا ہزار پانسو دو ہزار کے لیے پہنچ جاتا ہے کہ ہم کو باتنا ہے لیکن ہم پورا کر نہیں پا رہے ہیں جتی مانگ ہے اور یہ مانگ بڑھتی ہی جا رہی ہے اور لگ رہا ہے کہ 22 جنوری کے بعد جب بھیڑ چلے گی وہاں تو اس میں مانگ اور بڑھ جائے گی کیونکہ پھر اس سمجھ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم آئے ہیں درشن کرنے کے لیے تو ایک رام شریف مانس کم سکم گھر میں پرشاک کے روپ میں لے کے چلے چلیں تو اس لیے آگے ایسا لگ رہا ہے اور اس کا موکھ کی کان جو ہے وہ ہے ہماری کا اوستان کی کمی ہو گئی ہے مارے پاس ہاں اب جتنا اوستان ہے اس کا ہم میکسیمم ایٹلائزیشن کر رہے ہیں اس کے بعد ہم اس سے ادھیک پوستکیں اب چھاپ کے بنا کے دے نہیں پا رہے ہیں بھر سر یہ بات کی جائے جو پرشاک کے ساتھ پوستکیں جانے والی تھیں وہ کہاں تک پہنچی اور کیا پروسس سے پرشوں کل نہیں پرشوں پرشوں یہاں سے ہم لوگ بھیج رہے ہیں پوستکیں ہمارے پوستکیں تیار ہو گئی ہیں رامانگ کا ایک رہ گیا تھا جو کل تیار ہو جائے گا تو پرشوں ہم پوستکیں بھیج رہے ہیں transf swallow پوستکیں اس میں ayodhaya darsan کی ہیں اور ایک ک tranqu price ہم بھیج رہے ہیں چار پوستکوں کا سٹ ہے جس میں رامانگ کا ہے اس میں ayodhaya darsan ہے ayodhaya mahak میں ہے اور ایک ہمارے گیتہ دینندنی ہے یہ بھیج رہے ہیں اور ابھی بات آئی ہے کہ ہم کچھ پستکیں بھیج رہے ہیں جو کہ وہاں جو گرمگریہ میں رہیں گے اتیبی سیشٹر ان کو رامتری تمالز جو چطر میں ہم نے چھاپا ہے جس کا بھی موچن راشپتی مہدین نے کیا تھا اس کو بھی بھیج رہے ہیں جو اتیبی سیشٹروں گرمگریہ میں رہیں گے ان کو دے دی جائے بہت ادھیک گرمگریہ کی انبوتی ہو رہی ہے اتنا زیادہ کی کچھ کہہ نہیں سکتے اور بس سب سے یہ بھی یدن ہے کہ کتابیں نے اپنے دھرمی گرنتوں کو خریدیں اپنی گرنتوں اپنے دھرم کی وارے میں جانیں اس کا پرچار کریں اور دیش کو بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے یہاں آنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے یہ بہت ہی پاوند ہوتی ہے گورک پور بھی اور یہاں گیتا پریس جو ہے یہ بہت بڑی بھومی کا نبھا رہا ہے بھگوان شری رام کے پرچار پرشار میں اور شری رام جن بھومی کو لے کر کے جیسا کہ ہم نیپال سے بھی دیکھ رہے ہیں گورک پور سے بھی دیکھ رہے ہیں ابھی کچھ دن پہلے شری رام بھگوان کے مورتی بنانے کے لیے جو سالیگ رام سیلا گئی تھی وہ بھی گورک پور مندر گورکنات مندر آئی تھی تو گورک پور کا بہت بڑا یوگدان رہا ہے دھرم کا پرچار کرنے میں پرشار کرنے میں اور تمہو شری رام کی لیلا کو بڑھاوا دینے میں تو میرا سب سے نیویدن ہے سب آئیں اور دھرمی پرشتکوں کو خریدیں پرکنے دھرم کا پرچار کریں اس کی بارے ہو جانے ابھی ہم لوگ انٹری کیے تھے تو آپ ایک گانا گنگن آ رہی تھیں اس گانے کے مادیل سے چاہ کچھ کیا چاہیے وہ ابھی نیا گانا راج موسیقی کا جو چلا ہے تو آج کل سب وہی گنگن آ رہے ہیں چاہے آپ سوشل میڈیا میں دیکھئے چاہے نورمل دیکھئے تو بہت اچھا لگ رہا ہے اگر آپ سنانا چاہیں رام آئیں گے تو انگ ناس جاؤں گی نیپ جلا کے دیوالے میں مناؤں گی میرے جنموں کے سارے دکھ بھاگ جائیں گے رام آئیں گے موسیقی